جب قویتہ بہت ہی ہے تو اس میں جنسروں کا کسی قویتی قویتہوں کو سمجھنے کے لیے اس قویت اور اس کی قویتہوں کو ٹیکش میں اس کی جو ہے ترست بھومی میں جانا میں تو کوئی ہوتا ہے میں اپنے آنے میں میری یہ پسٹک ہے دھوپ کے پانک اس پہ میرے کو سودہندر پسکار ملا تھا اور اسی پسٹک میں میں نے اپنے بہانے اپنے بارے میں وہ اپنی قویتہ کے بارے میں لکھا ہے تو کچھ سبد میں آپ کو سنا رہا ہوں قویتہ میں جب قویتہ رہا کھنڈیت میں جب تک اکیلہ رہا ہوں اور قویتہ کے بہانے میں میں کرتا رہا بلکل ممیاتی بھیڑ کی طرح ہے اس آلہ آپ کا کوئی بھی سرک نہیں تھا جس میں قویتہ روپی انکر پھوپنے کا پریاس کرتے یدہ کدہ کسی رچنائیں اب تب میرے سامنے آتی ہیں تو مجھے بھی سور قویوں پہ مسکرہ دیتا ہوں میں نے بھی اپنے کی شور وے میں اسی طرح کی قویتہیں لکھی اور میری قویتہ یاد جگنو جیسی ایک چمک آرم بھوٹی ہے سنی 1962 سے اس سمیں میں اپنے بالکپن میں ہی تھا اس سمیں چین نے بھارت پر آکرمن کیا تھا راست فریم اس سے نہیں سمجھتا تھا پھر بھی بھارت مہیمہ کے گان میرے قویتہ میں ہونے لگے بھیرے دھیرے میں بھارتی اتا کو سمجھنے لگا تھا سفل انکورن سنی 1994 پچھتر کے آس پاس ہوا قویتہ ایک سوست درستی کون کی سادنہ ہے قویتہ ایک سوست درستی کون کی سادنہ ہے اس کو خیموں میں بانٹنا بیمانی ہے اپنے نیہے سوارتوں اور سہیج لوگ پریتیات لوگ پریتا پانے کے لیے قویتہ کے آگے نئے نئے ایوشیشن لگا کر ورا ساہیتک راج نیتی کرنا آج آم بات ہے میں ایک بھیکتی اور ساہیت سادنہ میرات ایک چھوٹا سا نام آج تک کسی ساہیتک کہ میں اس سے نہیں جڑا اور نہیں آفشتہ سمجھتا ہوں یہ میرا پرارمب کا دور تھا جو میری پرارمب کی قویتہوں کے بارے میں بتایا میں نے اس کے بعد میں یہ میرا دور ہے نمیل تمرکہ بھی سنگر جہر بجے سائے جہر بجے سائے میں میں نے دھوکے پاؤں سے یہاں کی جو میری قویتہ یاترہ ہوئی اس کو میں نے یہاں سبدا دی ہیں آتمکتھے میں میں اور میری قویتہ جیون ساگر میں ہر چھڑا اکثر کوئی نے کوئی لہر اکتی رہتی ہے اور میرا قویتہ کمچت لہروں کی انبھوٹی کو سبدا دینے کی کوشش میں رہتا ہے آپ کو اکت لہروں میں اپنے سمجھے اور ساپ ساپ سنائی دیں تڑ سے ٹکراتی ساگر لہروں کی یہ تھارت کو میں ایک درستہ دیکھتا پرکتا رہتا ہوں مانے سماج میں پروہائیت جبھن انتردھاراؤں کی نبز پکڑتے میرا کبھی من اپنے سمجھے سچ کو ریکھانکی کرنے کو سکھ رہتا ہے میری قویتہ میں مانو مکتی کی کامنا ہے میری قویتہ میں مانو مکتی کی کامنا ہے مکتی بھے سے مکتی انیان مکتی دینتا سے مکتی ہینتا سے مکتی سوشن سے مکتی انعاء سے allied سے مکتی مانوی بکاروں سے مکتی مانوی کن پھنوتھاؤں سے مکتی روگ ویچاروں سے مکتی آندھ ویشواسوں سے مکتی اے سنگت جڑم پرمپراؤں سے مکتی پاکھنڈ سے مکتی آتنگ سے مکتی آردابہوں سے ایک سندور سپنا ہے کی 21 Stück کا ماناؤں اور سماج سمتا مولک اور سوشن بہن ہو سماج میں سمانتا سوطنترتا اور بھائی چائرے کی بھامنا پربل ہو سبھی لوگ سوابیمان سے صرف اٹھا کریں اسی مہان سے اپنے کو میں اپنی قویتہ میں جیتا ہوں ویسے میں کیا میری قویتہیں بولیں گی آپ پائیں گے کہ میری قویتہوں کا مول سورمان مکتی کے مارکی تارک ایک مدھور سی آواز ہے سمتا مولک سماج میں سوشنک کے بردہ میری قویتہیں پرپیروڈ کشور ہیں لوگ ہیت میں میری قویتہ کے ساماجزک سروکار بل پولیس پاستا ہے میری جڑے لوگ میرے چی بسی ہیں بیجیانتی ہونے کی ناتی میری سوچ بیجیانک ہے میں اپنے دیش کال سے جوڑا انبھاو کرتا ہوں کہ اتیت کال سے بھارتی سماج کی رنگ بھو بھی کافی اُبڑکھا بڑ رہی ہے میری قویتہ کی بھاو بھو میں اسے سمتل بنانے کی چاہ ہے ویبھید کی انگینی دیواریں ہمارے سماج کو ویبھن کھانچوں میں باٹھتی ہیں یہاں دھرم، سمپردائے، جاتی، اُبجاتی، خانپ، چھیتر، بھاسا، بیباسا، واد، پرتیواد، آدھی کی اپنی اپنے آوازیں ہیں جو انتر ویرود ہی سوروپ سے اب تک کو لاحل پیدا کرتی رہتی ہیں پھر بھی مانو مانو کو جوڑنے والی مہین آواز بھی یہاں ہر وقت سننے کو ملتی ہے جسے میں اپنی کرتا میں رچنے کا پریاس کرتا ہوں اور یہ میرے قوی کرم کا دائیت تو بھی ہے یہ میرا پریچہ ہے میری قویتہوں کے سندھرم میں ہے اور آج سمیدھان دیوش ہے سرو میں میں نے گیت لکھے راستگیت راستگیت کے گیت لکھے اور سمیدھان دیوش کی سبھی کو ہاردک سبکامنا اور اس اندھر میں میں اپنی ایک قویتہ پتستوٹ کرتا ہوں جو پرچنے دیراستگیت میں پرکاسیت ہوئی ہے فکر کرے ہے ہم وطن فکر کرے ہے ہم وطن گرو سیتو سیناتان فکر کرے ہے ہم وطن گرو سیتو سیناتان نامو نشا نرالاپن کہاں ملک بھارت سمان مکتہ ہیں ہم مکتہ جننی مکتہ ہیں ہم مکتہ جننی جنگن من مدھور راشترگان سارو بھوم ستہ ہماری سمتہ سوطنطرطہ نیای کا انوٹھا سمیدھان مکتہ ہیں ہم مکتہ جننی جنگن من مدھور راشترگان سارو بھوم ستہ ہماری سمتہ سوطنطرطہ نیای کا انوٹھا سمیدھان ہے تیرنگا ہند پتا کا ہے تیرنگا ہند پتا کا ہر رنگ کی اپنی پہچان چہون دیش آمی شنگ دھونی اس توک اسطم سے راشتر نشان دھرام چکر ستہ میو جیتے گیتا رامائن وید پران چیتر ماس کی چھٹا نوکھی ناچے میور کو کلاتان سیروں کی سنتان بڑھے گی چیتا راشت پشت سرمی سوسو ست کمل پاونتا ہر بینا پڑ راشتن گندان جائے جائے ہندوستان دوسرا جو میں نے جو اپنے راشت پریم کے گیت لکھے ان میں ایک گیت میں پرتنی راشت گیت سے اور آپ کو سنانے کی چاہے میری ہم کو پیارا ہند ہمارا یہ میرے لڑکپن میں لکھے گیت ہیں اور جو میں آپ سے جو ہے سالہ ہم کو پیارا ہند ہمارا ہم بندے ماترم گاتے ہیں ہم کو پیارا ہند ہمارا ہم بندے ماترم گاتے ہیں اپنے دیش کی کنچن سندر یہی راگ الپاتے ہیں ہم کو پیارا ہند ہمارا ہم بندے ماترم گاتے ہیں اپنے دیش کی کنچن سندر یہی راگ اپلاتے ہیں ہم کو پیارا ہند ہمارا ہم بندے ماترم گاتے ہیں اپنے دیش کے ادیت سنسکرٹی منتھے اسی کے اپناتے ہیں ہم کو پیارا ہند ہمارا ہم بندے ماترم گاتے ہیں آندھی آئی توفائیں ہم مولک تاپ آتے ہیں ہم کو پیارا ہند ہمارا ہم بندے ماترم گاتے ہیں اپنائیں ہیں گیروں کو بھی ہم اسال بھردہ دکھلاتے ہیں ہم کو پیارا ہند ہمارا ہم بندے ماترم گاتے ہیں مہاپرسوں کی جننی بھارت ان کو وادرس بناتے ہیں ہم کو پیارا ہندہ ہمارا ہم بندے ماترم گاتے ہیں روپ رنگ سو سو کی ٹولی بیپت پڑے مل کر ایک ہو جاتے ہیں ہم کو پیارا ہندہ ہمارا ہم بندے ماترم گاتے ہیں ہم کھنو ڈیر راشتے گیت کے بعد میں میرا ڈیر شنگر تھا بھارت مہن ڈیر اس میں ایک اچنا آپ کو سناتا ہوں ماتری ارچنا سنے گا ماتری اچنا جے 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 بھو بھارتی جے 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 بھو بھارتی تیری اتاریں آرتی ہیم گری سر مور تیرا جے 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 بھو بھارتی تیری اتاریں آرتی ہیم گری سر مور تیرا ساگر لہرے چرن پکھارتی گنگا یمنا کشن کا ویری آب ہوا مکتو چھالے مارک رام oops گروتہم کی جن دی رام스럽 کرچنا گروتہم کی جن دی سکdagمayan سندرم مسل downtی سب سر ناگت گوت میں سب سر ناگت گوت میں جے 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 بھو بھارتی تیری اتاریں آرتی ہو اندہ ہو دھنے دہ ہم سب کو تُوحی پالتی جے 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 بھو بھارتی تیری اتاریں آرتی ہم رنگ گئے ہر رنگ میں ہیں تن سے من سے بھارتی جائے جائے بھو بھارتی تیری بھارتی اس کے ساتھ میں میں نے بچوں کے لیے بھی لکھا ہے بالگیت میں نے لکھے ہیں اور کیونکہ نئی پیڑھی کہ ہم کو سنسکار کرنا ہر وقتی کا ایک طرح سے دھرم ہے اس کا اتردائی تو ہے ایک رچناکار کے ناتے میں نے بچوں میں اچھے سنسکار ہوں ان کے اندر بہت ہی دات بھاو پیدا ہو اور ان کے اندر جو ہے دیس پریم پیدا ہو اس طرح کا میں نے ان پر لکھا ہے یا آئے گائیں گیت بطن کے یہ نہیں ہے اس میں سے میں ایک قویتہ پڑھتا ہوں فکر کر ہے ہم وطن فکر کر ہے ہم وطن گرو سے توسیناتا فکر کر ہے ہم وطن گرو سے توسیناتا نامو نشان نرالا پن کھاں وطن بھارت سمان پھکر کر ہی ہم وطن گرو سی تو سینا تان نامو نشا نرالا پن کہاں وطن بھارت سمان مکت ہے ہم مکت جن مکت ہے ہم مکت جن نی جنگن کا دھنائے گان ہی ترینگا ہند پتاک ہر رنگ کی اپنی پیچان چہون دیشی گونجیت سنگ دھوانی اشتو اسوکستم سے راشنشان سارو بھوم ستا جنگن کی شوطان ترتا سمتا نیایو دھان ڈھرم چکر ستھ میں ہو جاتے گی تارا مویند دیو کان چہتر ماس کی چھکا مکتی ناچے لکھو کلا تام یہ جو ہے پڑھا بنی گیت ویر تم بڑھو چلو یہ بھی گیت ہے اس میں ان میں سے میں ایک آپ کو رچنات سناتا ہوں آجاد ہند کے پیارے بچوں آجاد ہند تھی لمبی سے نہ کتنے بچے بتاؤں آجاد ہند تھی لمبی سے نہ کتنے بچے بتاؤں تم کو مٹ کر دے گئی ہند پتہ کا میں بلی ہاری جاؤں ان کو آجاد ہند کے پیارے بچوں کتنے انہام کے نام اور یہ میرا ایک پرینہ کے سوار ہیں اس میں بھی گیت ہیں اور اسے میں ایک جو ہے یہ میری کبیتا جب پروڑ ہو ہے تات تات ہے بھرات بھرات اپنی ہند وطن بین کیا بشات ہے تات تات ہے بھرات بھرات اپنی ہند وطن بین کیا بشات نے جان رہے پہچان رہے گر بشر گیا نام و نشاہ مات بیڑی کے گھاو بھرے ہی نہیں بیڑی کے گھاو بھرے ہی نہیں پھر کیوں کٹے کٹے ہند سکھا سام ہم مکت ہند میں ہندیشم پھر کیا رام رہیم کیا جات پاک ہم مکتم ہند میں ہندیشم پھر کیا رام رہیم کیا جات پاک ہے نربل اب لا بالا ہے نربل اب لا بالا جٹل روزی اور کیوں دین ہین نر اکشرتات لے انگڑائی ہے ترنائی لے انگڑائی ہی ترنائی نو بیلا میں جاگ جاگ ہم وطن جاگ دھات ہی تات تات ہی دھات دھات اپنے زندہ وطن ہے کیا دشاہ گیتوں کہ دنیا کے بعد میں بیچ پیس میں لکھتا ہوں لیکن میں نئی کا ویتا کی طرف پڑھا اور نوی کا ویتا کے اندر میں نے جو ہے راشتری اسطر کی لگ لگ سبھی پتر پترے کا ہوں میں برابر چھپتا رہا ہوں اور میں پستکہ آکار تب ہی دیتا ہوں جب تک اس کی سبھی رچنائیں پرکاسی نہیں ہو جاتے کیونکہ یہ ایک محفدند ہے جو الگ الگ لوگوں کی نظر میں جاتی ہے سمپادک اپنے درستی سے دیکھتے ہیں تب میں سمجھتا ہوں کہ یہ رچنہ جو ہے پرکاس میں لائے جو یہ ہے تو میں اس کو سمیلت کرتا ہوں اس کے بعد میں یہ میرا دھوپ کے پاؤں کا ویتا سنگرہ ہے اس میں سے میں کچھ کا ویتا ہے آپ کو سناتا ہوں اور یہ ایک قوتہ میں اپنی بیٹیا کے لیے جو بہت سوٹی تھیوس میں لکھا تھا بیٹیا کا بچپن اور ہر بیٹی کی بیٹیا اس کو ویسے ہی پریہ ہے جیسے میری بیٹیا مجھے پریہ ہے بیٹیا کا بچپن تُتلاتے سبدوں میں مٹھاس گھولتی بیٹیا نہیں اس کا بچپن ہے دوڑ کر گود میں سمٹتی سکایتے کرتی بیٹیا نہیں اس کا بچپن ہے چاند لینے کا ہٹ کرتی چاند لینے کا ہٹ کرتی روکھتی یا کرتی بیٹیا نہیں اس کا بچپن ہے چاند کل آئے گا اس کے ساتھ کھیلنے چھپن چھپائی بیلاہوے میں آتی بھٹیا نہیں اس کا بچپن ہے کلپنا کے گھوڑے دوڑاتی کلپنا کے گھوڑے دوڑاتی گڑی گڑی کا بیاہ رچاتی بھٹیا نہیں اس کا بچپن ہے ہستی ہساتی گھر آنگن کو نچاتی ہستی ہساتی گھر آنگن کو نچاتی موہوں میں مصری کی ڈلی موہوں میں مصری کی ڈلی تگلتے رستہارے مستر بھٹیا کا بچپن ہے اس کے بعد میں میں اسی سے ایک قویتہ اور سناتا ہوں جو آج کی پرویش کے بارے میں ہیں آج دن پھر اداس ہے ارنیوم لال ہے آج دن پھر اداس ہے کھٹنورن بھری رات کے دنگھوٹو سناتے میں علاوہ تاپتے رہے آگ کی لپتوں سے اوٹھتے انوکرت پرسن پھر پھر بانتے رہے یہ کیسی آگ ہے دھدکتے انگاروں کا رنگ بھی ارنیوم لال ہے آج دن پھر اداس ہے بھرکٹیاں تنی ہیں یوہا ہوتے بالکوں کی بھرکٹیاں تنی ہیں یوہا ہوتے بالکوں کی ان کی آنکھوں میں اترے دوروں کا رنگ بھی ارنیوم لال ہے آج دن پھر اداس ہے اور ایک قویتہ قویتہ کے ہی چندر میں قویتہ سے قویتہ سے سنبھہ دیل سنیے گا سکھی روپ ہلی سکھی روپ ہلی دھوپ میں ہیں سپنے گھنے رے روپی پکٹی نہیں انتس پریشان تم سے دور گئے انتس پریشان تم سے دور گئے گھٹا کتنی ہی سنہری ہو چپون چپتی نہیں پھیلائے ہیں پاورو جی کو پھیلائے ہیں پاورو جی کو تن ٹھور یہاں روح دوڑ رہی رہ رہ یہاں روح رمتی ہی نہیں سکھی روپ ہلی دھوپ میں ہیں سپنے گھنے رے روٹی پکٹی ہی نہیں دل تمنا ہے رہن بسیرہ گھر تیرے تیرے سہی میں پر بے بس ایسے روٹی چلتی ہی نہیں سکھی روپ ہلی دھوپ میں سپنے گھنے رے روٹی پکٹی ہی نہیں یہ سہیتے کی آج جو اسٹیتی ہے اس کے سندھر میں ہیں آپ سن سکتے ہیں اور آج ساہیت میں بہت طرح کے ومرش ہیں دلیت ومرش ہے آدی واسی ومرش ہے مہلا ومرش ہے الگ الگ خانوں میں جو ہے ساہیت کو باٹا جا رہا ہے ہے تو کبیتہ کا ہی سارا چھتر اسی سندھر میں یہ کبیتہ میں سنا رہا ہوں آدی واسی ومرش کی کبتہ ہے آدی واسی لڑکی پرکرتی کی گود میں آدم کی لڑکی پوکھر میں کھلا کمل ریندروہی میں کھلا گلاب 5-7-21 کی گنتی سے انسوئی پرکرتی کی گود میں آدم کی لڑکی پوکھر میں کھلا کمل ریند روحی میں کھلا گلاب پانچ سات بیس اکیس کی گنتی سے انسوئی ستابدوں کے گھیروں سے انجان پانچ سات بیس اکیس کی گنتی سے انسوئی ستابدوں کے گھیروں سے انجان دیکھتے دیکھتے تبدیل ہو جاتی ہے تھوڑ کے کاتے پانچ سات بیس اکیس کی گنتی سے انسوئی ستابدوں کے گھیرے سے انجان دیکھتے دیکھتے تبدیل ہو جاتی ہے تھوڑ کے کاتوں میں پہاڑ سے زندگی کاٹنے کو ایک نام گوڑنے کا شک آنسو اور آنسو میں بھی وہ ہستی ہے پہاڑوں میں تھوڑ کے پھول کھلا یہ گاؤں میں ایک سمیہ تھا جب میں نے بھی گائی بھینس چرائی بکنیاں چرائی اسی سمیہ میں میرے ساتھی لوگ ہیں آج جب میں لکھنے لگا تو وہ ایک سمرتی جھل ملاتے تاروں کو توڑنے کے سوپن کو ساکار کرنے میں نے گاؤں کے جنگل میں گاؤں بہنس رہے سوپن کو ساکار کرنے جھل ملاتے تاروں کو توڑنے کے سوپن کو ساکار کرنے جنگلی جھاڑیوں سے کھٹے میٹھے بیر توڑتے اللڑ والے دیکھے مجھے شڑک پر آگے بڑھتا دیکھ مہلے کچیلے ادننگے بچپن کے ساتھی دوڑ آئے تھے میرے پاس مجھے شڑک پر آگے بڑھتا دیکھ مہلے کچیلے ادننگے بچپن کے ساتھی دوڑ آئے تھے میرے پاس اور صدامہ سبریج ہیں اور صدامہ سبریج ہیں انہوں نے اپنی جھولی پھیلا دی تھی میرے سامنے اور صدامہ سبریج ہیں انہوں نے اپنی جھولی پھیلا دی تھی میرے سامنے کھٹے میٹھے بیروں میں ان کے سروشت کو نکار میری اور جھانکتے ان آنکھوں کو تیاغ میں ناک بھاؤں چڑھاتا اپنی بھن میں بڑھ گیا جھل ملاتے تارے توڑا میری اور جھانکتے ان آنکھوں کو تیاغ میں ناک بھاؤں چڑھاتا اپنی بھن میں بڑھ گیا جھل ملاتے تارے توڑ میں میں اتھاک دوڑتا رہا میں اتھاک دوڑتا رہا انانت پتھریلی شڑک پر اڑتا رہا نتنے شپنوں کی اڑاان اڑتا رہا نتنے شپنوں کی اڑاان پر سب نشفل پر سب نشفل کوئی شڑکتاروں تک نہیں جاتی میں اتھاک دوڑتا رہا انانت پتھریلی شڑک پر اڑتا رہا نتنے شپنوں کی اڑاان پر سب نشفل کوئی شڑکتاروں تک نہیں جاتی اب حریت ہوتے اس مرتی برکشوں پر اب حریت ہوتے اس مرتی برکشوں پر اگنے لگے ہیں سبری کے دیر صدامہ کے تندول اور میری اور پاک پہ نشتشل گوالوں میں یہ میری قوتہ تھی اسی سے میں یہ قوتہ اور سناتا ہوں جو گاؤں کا جو پریویش ہے ہماری جو درید ریستیتی ہے اور کس طرح سے جو ہے بچپن میں ہی ایسی استکیاں آ جاتی ہے کہ ایک بچے کو اپنے کتاپی جو ہے پاگ ہوگنی پڑتی ہے اور وہ کس طرح سے پاگ اور پیٹ اس کی ایک ہو جاتی اس اندھر میں کنتا ہے پاگ اور پیٹ وہ ہے پیروں پر کھڑا بھی نہیں ہوا تھا اور اس کے سر پر پاگ رکھ دی گئی وہ ہے پیروں پر کھڑا بھی نہیں ہوا تھا اور اس کے سر پر پاگ رکھ دی گئی اسے نے داڑھی آئی تھی اور نموچ اسے نے داڑھی آئی تھی اور نموچ اور موچوں کے سوال لٹک گئے اس کے جہن میں پیٹ اور پیٹ کے انتر سے انجان پیٹ اور پیٹ کے انتر سے انجان اپنوں کو بٹور چلا تھا گرہسٹ میں گاڑی میں جتے بڑھاتے بیل کی طرح اس کا کچھ نہیں بدلا گاڑی میں جتے بڑھاتے بیل کی طرح اس کا کچھ نہیں بدلا بس بوس سے بیچاری کی ٹلٹ جھک گئی تھکا ماندہ دو پل پیر مورتا ہے تو گوڑے پیٹ میں دھس جاتے ہیں دو پل آنکھ لگتی ہے تو دو سپنوں میں کھڑ بڑا کر اوک جاتا ہے اور چل دیتا ہے وہ لی لی بندھی پاک کو اور وہ چل دیتا ہے لی لی بندھی پاک کو اور گرست کے بھار کو بٹھو یہ قویتہ تھی پاگ اور پیٹ یہ جو میری دھوپ کا پاؤں جو سنگرہ ہے اس کا قویتہ گول کا قویتہ ہے جس کو میں سناتا ہوں دھوپ کے پاؤں تھوڑی اس میں کابیتہ کی گہن تھا ہے ہستے ہوئی ہستے ہوئی ہستے ہوئی دھوپ کے پاؤں دیکھے تھے پاگی ہستے ہوئی دھوپ کے پاؤں دیکھے تھے پاگی نے سب جگمک تھا ہستے ہوئی دھوپ کے پاؤں دیکھے تھے پاگی نے سب جگمک تھا تیمیر کی پوکلی بندھی تھی اندھیرے کے گاہن سب جگمک تھا تیمیر کی پوکلی بندھی تھی اندھیرے کے گاہن سات گھوڑوں پر شوار سات گھوڑوں پر شوار کمر باندے آرن دے کنچت موسکانوں میں لٹانے لگا تھا سنہری دھوپ سات گھوڑوں پر شوار کمر باندے آرن دے کنچت موسکانوں میں لٹانے لگا تھا سنہری دھوپ پاؤں دیکھے تھے ہستے ہوئی دھوپ کے پاؤں ہارے ہارے گھاس کی کومل پتیوں پر سترنگی موچھڑی پہنے سات گھوڑوں پر شوار کمر باندے آرن دے کنچت موسکانوں میں لٹانے لگا تھا سنے ری دھوپ پاگی نے دیکھے تھے ہستی ہوئی دھوپ کے پاہن ہری ہری گھاس کی کومل پتیوں پر شت رنگی موچڑی پہن دھوپ نے دیسا دی تھی دھوپ نے دیسا دی تھی جیو چرچر کو دھوپ نے دیسا دی تھی جیو چرچر کو سورج مکھی کو اور اولو آنکھ بند کر تیمیر کے گیت گاتا رہا دھوپ نے دیسا دی تھی جیو چرچر کو سورج مکھی کو اور اولو آنکھ بند کر تیمیر کے گیت گاتا رہا تھا پاگی دیکھتا رہا دوپیر کی پکی دھوک کے ناس کے پاؤں کو سنہری کرن بن چھتیج پر سنیری آبھا پھیلانے تک سائد تھک گیا تھا سورج سائد تھک گیا تھا سورج اس گولار سے اور بڑھتے تیمر میں ہت پرپاگی دن بھر لوٹی دھوک کے پاؤں کھوستا گاتا رہا گوتم کی گیت 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 گیتہ کے پاٹ تیمر کی پرکاستہ توڑنے سورج پرپاگی ہوگے گا اور اس پسٹ ہو جائیں گے دھوک کے پاؤں اب میں آپ کو اپنی کچھ کا بیتائیں کترہ کترہ دھوپ سے میں سنا رہا ہوں کترہ کترہ دھوپ میں چھوٹی کا بیتائیں ہیں چھنکائیں ہیں اور اس میں ویچار تک بھی ہے اور بھاو تک بھی ہے کچھ کا بیتائیں چھوٹی کا بیتائیں ہیں دیکھیں اپنوں کا چکر بیو 19-20 کا انتر ہے 19-20 کا انتر سیکھتے آئے ہیں سبھی ماں کی گرب سے 1920 کا انتر ہے سبھی ماں کی گرب سے ابھیمanyو کی طرح 1920 کا انتر سبھی ماں کی گرب سے ابھیمanyو کی طرح چکربیوں میں پرویش کرنا چکربیوں میں پریویش کرنا اور اپنی ویدھی لڑنا اپنا اپنا مہابارت انیس بیس کا انتر سیکھ پیا ہے سب ہی ماں کے گرف سے ابھیمنیوں کی طرح چکربیوں میں پریویش کرنا اور اپنی ویدھی لڑنا اپنا اپنا مہابارت چل چدم میں ہر ابھیمنیوں مرت کی نہیں بھید پاتا ہوگا ہے اپنوں کارچا چکربیوں اپنوں کارچا چکربیوں نہیں توڑتا تھا کوئی بھی ابھیمنیوں ایک قویتہ ہے چھوٹی کیکڑے کیکڑوں کی بستی میں کیکڑوں کی بستی میں ٹانگ ہی ٹانگ کیکڑوں کی بستی میں ٹانگ ہی ٹانگ ایک بٹی بھر چڑھا کی باقی مل سب چیزتے ہیں اس کی ٹانگ کوئی کیکڑے کیکڑوں کی بستی میں ٹانگ ہی ٹانگ ایک بٹی بھر چڑھا کی باقی مل سب چیزتے ہیں اس کی ٹانگ ایک چھنے کا پرجاتانتر آستہ آدمی کی آستہ آدمی کی آدمی کی اatme کی آدمی کی لیے آدمی میں سنستہ میں سمیدھان آستہ آدمی کی آدمی کی لیے آدمی میں سنستہ میں سمیدھان ایک چھنکہ ممتہ ممتہ آپ دیکھئے جیون کا یتھارت ہے گھر سے بہار گھر سے بہار کھاٹ بڑھا ہو گیا دادا گھر سے بہار کھاٹ بڑھا پے کی گھر سے بہار کھاٹ بڑھا پے کی گوڑے دھسے پیٹ کی آتوں میں گھر سے بہار کھاٹ گھر سے بہار کھاٹ بڑھا پے کی گوڑے دھسے پیٹ کی آتوں میں اور پڑھوٹے کے روتے ہی سموچے اسکتو کا لوری ہو جانا یہ ہے ممتہ ایک چھوٹی رچنا ہے رام رشا مچھروں کے بھمباد سے ترست نکال لیے تھے اس نے پیر بان مچھروں کے بھمباد سے ترست نکال لیے تھے اس نے تیر بان بھن بھناتی مکھیاں لگاتار ہستی رہی اس پر اور وہ پھٹی آنکوں دیکھتا رہا مچھاری تانے کوئی پڑھ رہا تھا رام رشرا تمہارے تیر بانوں سے نمچھر مٹیں گے تمہارے تیر بانوں سے نمچھر مٹیں گے اور ندھار دار تلواروں سے پرویش کٹیں گے پرویش کٹو آپ کو ویچار اور شنگھر سے ہی کٹنا ہو یہ ہو گئی کچھ سنکائیں اور چھوٹی قویتائیں کترہ کترہ دھوچے اب میں آپ کو اپنی جو ہے بہت سنسلیسٹ اور جو آدھونک بودھ لیے ہوئے ہیں یہ میرے قویتی جہرگو جیسائی تک پہنچی ہے اس میں سے میں آپ کو کچھ قویتائیں سناوں گا اور آپ آئیں گے کہ آج ہمارے ساماجک شروعکار ہم نے کیا ہونے چاہنے ہیں اور یہ جو منس کا جو سارتھک نام ہے اس کو یہ اسی کے سندھر میں اسی کو پکتا کرتی ہوئی یہ میں رچنایاں کو سنا رہا ہوں پرچناکار وہی سارتھک ہے جو سماج کو تیپیڑا کو ابھیکت کرے اس کے لئے کوئی راستہ دکھائے اب یہ قویتہ ہے سبوت ہے کہ میں جندہ ہوں سبوت ہے کہ میں جندہ ہوں سبج باغ ہرے ہیں سبج باغ ہرے ہیں میری چاہتوں کے سبج باغ ہرے ہیں میری چاہتوں کے سپنوں کی اڑان ساحت سبوت کی مجندہ ہوں سجا ہے کرینے سے سجا ہے کرینے سے دل کا باجار بے کراری تڑپ سبوت کی مجندہ اپیکشاؤں سے ترست گھائل اپیکشاؤں کے جسن سامل نتنئی لہرے دریاء میں لہرے سبوت کی مجندہ بھردیتا ہے چمک آنکھوں میں ایک ٹکڑا دھو بھردیتا ہے چمک آنکھوں میں ایک ٹکڑا دھو بھولی کے خلڑ مچل اٹھتا من میرا مچلنا سبوت کی مجندہ بھاتا ہے جھر 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 تا جھرنا بھاتا ہے جھر 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 تا جھرنا بھرمار گنجن پنچی کل رو میور نرد مرد تا بھاتا ہے جھر 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 جھرنا بھرمار گنجن پنچی کل رو میور نرد مردن کی تا ترنگی تو مان شبوت کی مجندہ ترنگی تو مان کی سبوت کی مجندہ بہتے ہوئے بھاؤں کی ندی میں بہتے ہوئے بھاؤں کی ندی میں چلک آتی ہیں آنکھیں بہتے ہوئے بھاؤں کی آنکھ بھاؤں کی ندی میں چلک آتی ہیں آنکھیں مو گھلتا آنکھوں کا نمو آنسو سبو کی مجندہ ہوں سب جبا گھریں ہیں میری چاہتوں کے سپنوں کی اڑان چاہت سبو کی مجندہ ہوں یہ جہر بوجی سائے جو کہ میں نے اپنا کبتہ سنگرے کا سیشک جیا ہے وہی میں کبتہ مارک سنا رہا ہوں سکون کے گھر آمن چین کے گیت گاتے چاند پر اب تک پڑھ جاتی ہے قدرستی رہو کیتو کی بکھری پکڈنڈیوں کے جال سے سمٹ کر جب ہم ایک رہا ہونے لگتے ہیں بکھری پکڈنڈیوں کے جال سے سمٹ کر جب ہم ایک رہا ہونے لگتے ہیں اٹھ کر ایتیہا سے کھندروں سے جب ہم ایک رہا ہونے لگتے ہیں اٹھ کر ایتیہا سے کھندروں سے رہا کیتو دیوار بن جاتی ہے سکون کے گھر آمن چین کے گیت گاتے چاند پر اب تک پڑھ جاتی ہے بکھری پکڈنڈیوں کے جال سے سمٹ کر جب ہم ایک رہا ہونے لگتے ہیں اٹھ کر ایتیہا سے کھندروں سے رہا کیتو دیوار بن جاتے ہیں ہمارے کھلے آنگانی جب دھوپ مسکرہ رہی ہوتی ہے پنچی چہ چاہ رہے ہوتے ہیں ہوا سد بھاونہ کا گیت گا رہی ہوتی ہے تب ہمارے پرویش پنچی چہ چاہ رہے ہوتے ہیں ہوا سد بھاونہ کا گیت گا رہی ہوتی ہے تب ہمارے پرویش رہا کیتو من رہنے لگتے ہیں گد بن کر آتنک مچانے بڑے مایعوی ہیں یہ رہا کیتو بڑے مایعوی ہیں یہ رہا کیتو بہاں تھی بہاں تھی کی مکھوکتے وڑ وڑ کر پرکٹ ہو جاتے ہیں اب تب ہمارے امیمہ جیون کو بسات کرنے جب اب اوبرنے لگے ہیں چارو اور رہو کے تو کے جہر بجے سائے جب اوبرنے لگے ہیں چارو اور رہو کے تو کے جہر بجے سائے ہمارے بھویس کی گود میں اندکار بھرنے تو کیوں نے مل کر باندے ہم سد بھاونہ کی بندہ جب اوبرنے لگے ہیں چارو اور رہو کے تو کے جہر بجے سائے ہمارے بھویس کی گود میں اندکار بھرنے تو کیوں نے مل کر باندے ہم صدبانہ کی بندنوار ہر گھر ہر دوار اسی سنگرہ سے کرتا ہے مرداد مرداد گول گول آنکھیں گھوماتے ہوئے جھپٹے مار رہے ہیں گرد گول گول آنکھیں گھوماتے ہوئے جھپٹے مار رہے ہیں گرد لار ٹپکاتے ہوئے سونگ رہے ہیں وہ پرویش میں بیابت مرداد گول گول آنکھیں گھوماتے ہوئے جھپٹے مار رہے ہیں گرد लाट अपकाते हुए सूंघ रहें वे पर्वेश में घयाबत مुर्दा ता का पालिक के हाथ खुम का तबर देकर पिले पड़ जाना गोल गोल आंखे गुमाते हुए जपट्टे मार रहें वे पर्वेश में घयाबत मुर्दा गंड اکارت ہے مڈ راتے گذنوں پر ریریاں نہ بیمانی ہے کا پھلی کے ہاتھ خون کا تبر دیکھ کر سی لیں پڑھ جانت سمجھ رہتے ہمیں ڈھون رہا ہے اپنے اپنے گھر گواڑوں میں سمجھ رہتے ہمیں ڈھون رہا ہے اپنے اپنے گھر گواڑوں میں وہ سب جو سڑ رہا ہے ہماری دھتن مندھراتی ہوئی使ون کر سمجھ لیتے ہیں کی کرنا ہوگا شڑا گلا گندھاتا مدتیا پائش شب دفن ماتی میں یہ سچ ہماری پرمیز کی مردہ گند ہی کرتی ہے گد آمنتا جیون اور جگت اور ہمارا سماس ان سب کی پرتیں کبھی تک ہوئی ہے جیون کا پروہ کیسے ہوتا ہے اسی سندر میں ہے ندی جانتی ہے بہے جا رہی ہے ندی بہے جا رہی ہے ندی ادھگم سے بہے جا رہی ہے ندی ادھگم سے اپنے بہاو چھتر میں بہے جا رہی ہے ندی ادھگم سے اپنے بہاو چھتر میں کل کل چل چل کرتی ہوئی ساغر کی اور بہے جا رہی ہے ندی ادھگم سے اپنے بہاو چھتر میں کل کل چل چل کرتی ہوئی ساغر کی اور راستے کے مانک کب تیہ ہوئے راستے کے مانک کب تیہ ہوئے پتہ نہیں کھگانا پڑے گا سبیوں کا اتیاش لبھاتے ہیں بہری آکرشن لبھاتے ہیں بہری آکرشن چڑھاتے ہیں سانسارک لبھاتے ہیں اب تب آ جاتا ہے اکسر شیمائی لانگتی ندی میں چھت کرتے موسمی تھپڑوں سے لڑتی چھت کرتے موسمی تھپڑوں سے لڑتی انمرت بہ رہی ہے ندی اور میں شد یوگی سا مون دھارے میں ہارتا رہا ہوں انگڑائے لیتی انتہ دہ رہا ہوں اے بیرام بہے جا رہی ہے ندی ابیرال موجو شگم مولک دھارا میں اپنی پہچان کے ساتھ بہتی ہوئی ندی پاونی بہتی ہوئی ندی پاونی ہر چھن جیوانت و جانتی ہے اپنے رمیتی پہتے چلینے کا شکریہ بہتی ہوئی ندی پاونی بہتی ہوئی ندی پاونی بہتی ہوئی ندی پاونی ہر چھن جیوانت و جانتی ہے اپنے رمیتی بہتے چلین جانے کا دیجو اور شک جیوان کے سندھر میں ہیں سترنج کے کھیل سترنج کے کھیل میں سترنج کے کھیل میں یہ میرا شو ہے سترنج کے کھیل میں یہ میرا شو ہے بادشاہ بند اپنے یردگیر موہرے جمائے سترنج کے کھیل میں یہ میرا شو ہے بادشاہ بند اپنے موہرے جمائے مہرے جمتے ہی لامبند ہو جاتا ہے پرتپکسوی شاہ سپید کا سامنا سہو اور مات میں اولجا کھیل انمرت جاری ہے سا سپید کا سامنا سہو اور مات میں اولجا کھیل انمرت جاری ہے کنے میں پرتپکسی ہی راجی ہے ہارشوکار میں اور جیتا کون ہے خوب ٹٹوٹول کر دیکھا ہے خوب ٹٹول ٹٹول کر دیکھا ہے سامنتی چاسنے میں ڈھوڑے سترنجی سوکو ہاتھی میرے میرے ہاتھی میرے میرے لیے صدی مار کرتے گھوڑے میرے چاروں اور اڑھائی اڑھائی قدم پرتپکس پر مار کرتے ہیں اونکھ ترچھے چلے جاتے ہیں دور تک پیادے سیدھے چلتے ساتھ ساتھ کر قدم وجیر رامبار وجیر رامبار کھیل کی ہر باجی میں بلی مہورے کھیل کی ہر باجی میں بلی مہورے ان سب کا استحتو ہے فگت میری جیت کے اپنی بادشاہت بچانے گنتا رہتا ہوں میں اپنی ہر چال اپنی بادشاہت بچانے گنتا رہتا ہوں میں اپنی حرچال جیون کے چوکھانے جمیں سب مہروں کو لے اپنی حرچال جیون کے چوکھانے جمیں سب مہروں کو لے جب تک سلامت ہے سب مہرے سوہ نشٹ انت اوارے پچیس میری جب تک سلامت سبھی مہوری شو نشچنت پو بارے پچیس میری اور جب پٹنے لگتے ہیں مہوری اور جب پٹنے لگتے ہیں مہوری سمل جاتی ہے کھیل میں سترنگی چالے ویسے بادشاہ کے ساتھ آخری مہورا کبھی نہیں پٹتا ویسے بادشاہ کے ساتھ آخری مہورا کبھی نہیں پٹتا امرت ملا ہوا ہے اسے بادشاہ کے لئے یہ کرتا ہے اور یہ قویتہ ہے دھلان پر یہ بھی جیون کی بات ہی کر رہا ہے کبھی اس میں دھلان پر سجگ دیکھ فسلن سجگ دیکھ فسلن بیتہ سا نہیں دوڑتا رہی دھلان پر سجگ دیکھ فسلن بیتہ سا نہیں دوڑتا رہی دھلان پر بھی رستے ہیں کالے بادشاہ کے ساتھ بھی رستے ہیں کالے بادلوں کے سائے اندھیرے کا آبھاس بھی رستے ہیں کالے بادلوں کے سائے اندھیرے کا آبھاس گھپا اندھیرے سہن جاتا ہے رہی دھلان کسی پر بھی ٹیڑھی نہیں ہوتی نظرے کسی پر بھی ٹیڑھی نہیں ہوتی نظرے راستے لگا سامیٹ تک جاتا ہے رہی دھلان پر بھٹکن چھوڑ ساتا ہے پیر بھٹکن چھوڑ ساتا ہے پیر روپ روپ کر زیادہ مضبوط نہیں رہ جاتا رہی دھلان پر اس مطیوں میں کون고 تا ارور دو باب اپنا رچہ ہری ہو جاتی ہے پنے سپنوں کی فشل بھرپور جی لینا چاہتا ہے راہی ڈھلان پر بھرپور جی لینا چاہتا ہے راہی ڈھلان پر پائچہ تک ہاتھ اپنا جال سمیٹتا یا تھارت کی ٹھور آت کی کندری دھو جاتا ہے راہی ڈھلان پر اکڑ ہوا دھونس ندارت اکڑ ہوا دھونس ندارت ہارجیت ارث ہیم انیت کے جیبن کا ارث سمجھتا رہی ڈھلان تو یہ میں نے جو ہے اپنی کچھ کا بتائیں آپ کو جہر بجیسائی سے پڑھی اور کچھ کا بتائیں جو ہے جو سنگرے میں نے آجتے ہیں ان میں اس میں یہ کا بتا جو میرا یہ مونوگراف ہے راستان صاحبتہ کا آدمی نے نکالا تھا اس میں کچھ کا بتا میں نے پڑھ کر سنا ڈلیتو چھ واپن پہیا خول تڑ کر اگر قمر پہیا خول ٹوڑ کر اکٹے سورجکی ہستی ڈھوک کا نیم انترہ اکٹے سورجکی ہستی ڈھوک کا نیم انتران دیکھو منتر مگد ناس کے مور کی پاکھوں میں آسمان کا نیلا پنچترہ ہے اکتے سورج کی ہستی دھوک کا نیمانترن دیکھو منتر مگد ناس کے مور کی پاکھوں میں آسمان کا نیلا پنچترہ ہے پھولوں پر منڈراتی رنگین تتلیوں کے مانس میں دھوک اور چھاں پھول اور کاٹوں کا ترو بڑھا ہے ونچیت اب تم اپنے کانوں کے پردوں سے ہتے لیاں ہٹا لیں ونچیت اب تم اپنے کانوں کے پردوں سے ہتے لیاں ہٹا لو وید منتر سننے پر اب کوئی تمہارے کانوں میں پگھلا سیسا بھرنے کی دھمتی نہیں دے گا ونچیت اب تم اپنے کانوں کے پردوں سے ہتے لیاں ہٹا لو وید منتر سننے پر اب کوئی تمہارے کانوں میں پگھلا سیسا بھرنے کی دھمتی نہیں دے گا نیڈر ہو دوڑ جاؤ نیڈر ہو دوڑ جاؤ سمتا کی راہ نیڈر ہو دوڑ جاؤ سمتا کی راہ کھلے آسمان میں سوطن پرندوں کی طرح ہے نیڈر ہو دوڑ جاؤ سمتا کی راہ کھلے آسمان میں سوطن پرندوں کی طرح ہے دیکھو ایک انکرپن کا پنپا ہے کھول توڑنا پڑے یہ میری بہت پہلے کی لکھی ہے اب نئی ستا بھی تو آگے ہی اور اس سمتا جب نئی سدی آنے والی تھی تو اس سمتا جو کلپنا ہی وہ میں لکھا ہے اگلی سدی کا آدمی کہہ رہا ہا ہوا کا روک کس سال ہو گئے اس قویتہ کو دیکھیں کتنا سچ ہے کہہ رہا ہوا کا روک ایک عجوبہ ہوگا اگلی سدی کا آدمی کہہ رہا ہوا کا روک ایک عجوبہ ہوگا اگلی سدی کا آدمی پنڈلی ویہین پیر ابھی دوئی دسک گئے ہیں کہہ رہا ہوا کا روک ایک عجوبہ ہوگا اگلی سدی کا آدمی پنڈلی ویہین پیر مچھلی ویہین ہاتھ مرگی سا دل ہوگا مستش ہی مستش اگلی سدی کا آدمی کہہ رہا ہوا کا روک ایک عجوبہ ہوگا اگلی سدی کا آدمی پنڈلی ہین پیر مچھلی ویہین ہاتھ مرگی سا دل ہوگا مستش ہی مستش اگلی سدی کا آدمی بدلیں گے پرنے پرتیمان گلاب کی سبجی بنے گی تو بھوک ہوگا اگلی سبجی کا آدمی پھول ہسنا چھوڑ دیں گے پھل ہین ساکسا اکڑا اکڑا انتر مخی ہوگا اگلی سبجی کا آدمی پھول ہسنا چھوڑ دیں گے پھل ہنساکسا اکڑا اکڑا انتر مکھی ہوگا اگلی صدی کا آدمی ڈرنے کو نہ ہنسر پسو ہوں گے آدمی سے ہی ڈرے گا اگلی صدی کا آدمی گاؤں سب سہر ہوں گے سہر میں رہ سہر سے ڈرے گا اگلی صدی کا آدمی ناغ کی فکار ہوگی آدمی کی سانس بھی چینی تنا خوکلا بھی مانم مہن میں اگلی صدی کا آدمی ناغ پاس ویجیان رچنا ناغ پاس ویجیان رچنا موچت ہو لوٹا جگا آدم کے ٹھاہاکوں میں اگلی صدی کا آدمی کہہ رہا ہوا کا روک ایک عجیبہ ہوگا اگلی صدی کا آدمی دیکھتے ہیں یہ ایک عویتہ ہے جو سائیت امرت میں سکتے ہیں گاؤں کے سونے چورہے آج کا پریویش سنناٹے میں بھن رہا سواد گاؤں کے سونے چورہے آج کا پریویش سنناٹے میں بھن رہا سواد اس مرتیوں میں آکنٹھ ڈوبا ویشال بھرگت کا پیڑ بودھی تتو ٹھٹھولتا تبدیل جیون کے مہاورے بے مشکل ہوتے ایک اور ہے مرتیوں میں آکنٹھ ڈوبا ویشال بھرگت کا پیڑ بودھی تتو ٹھٹھولتا تبدیل جیون کے مہاورے بے مشکل ہوتے ایک اور ایک کیا رہا ایک جمعہ ایک ملا کر دو ایک اور ایک جمعہ ملا کر دو اور کہیں چل پڑے وفرید جشاؤں میں وہ پیٹھ دکھا کر تبدیل جیون کے مہاورے بے مشکل ہوتے ایک اور ایک جمعہ ملا کر دکھولتا بیاد میں کھڑے با جا رہے سرے آم پک رہے لوگ اکثر اکثر گڑ رہے سبت خبر ہو رہے لوگ اکثر اکثر گڑ رہے سبت خبر ہو رہے پورو بنیوجیت سترنجی چالیں موسکل ہے پکڑنڈیوں پر پرکھوں کے پدچند پہچاننا پکڑنڈیاں گم سڑکوں میں شڑکوں کے کافلے اندھی دور میں سامل ہو رہے چوپال ساجے کے درکھ درد تج کر بستی بستی سے کٹ کر گھر گھر میں قید سو نیرمیت لکشمن ریکھاؤں سے بھرے آدمی اکیلا پن دھو رہے برگت کی چھاہاں کے کھیل تماسے چھوڑ دردرشن سے جونگ جو چپکے ٹابر بیلوں کے گھلے کے گھوگرو موٹر گاڑی کی پاپوں ہو رہے سوندھرے بہت ڈھونگتے سوندھرے پرتکاؤں کی پریڑ میں روپائیت سبت کی مہتا بیجیہ پنوں میں چلا بہت راشتی کمپنیوں کا دور بھوگ کے روگ آنگلے کا ہو رہا ہے چسپا برگت کی چھاہتی چسپا برگت کی چھاہتی کر مائیکل جیکشن رامو دہی والے کو تھڑی پر سراب کی گھٹکی لونگاڑے ہا 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 ہیپ ہپ رہے ہو ہے بھاپکر ہوا کو روک تھر 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 تراتا برگت کا פیڑ خشبھوس رہا بھاپ کر ہوا کا روک تھر 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 تھراتا برگت کا پیڑ خشبھوس رہا اپنے ہاتھوں سودھا پرست ناروں کی تکھیاں تھامیں اپنے ہاتھوں سودھا پرست ناروں کی تکھیاں تھامیں کون تے کرتا ہے اپنے شمع کے جمعی آرکت میں کون ریکھاکی کرتا ہے اپنے شمع کے شخص کون ریکھاکی کرتا ہے اپنے شمع کے شخص کون توڑتا ہے اپنے شمع کے دھام کون دھست کرتا ہے اپنے شمع کے شخص اب کبتاؤں کے ساتھ میں میں بچپن سے دوہے لکھتا رہا ہوں میری ایک ستسائی پوری ہو گئی ہے ہر ستسائی اور دوسری ستسائی بلکل سماپن کی اور ہے اس میں سے میں کچھ دوہے یہ تھوڑا سمیں بتایا ہے چار پانچ میل کا کچھ دوہے میں آپ کو سناتا ہوں کہیں سے کرسک باتیں نہ کریں کرسک باتیں نہ کریں کر کے حرس بتائے کرسک ہاتھ باتیں نہ کریں کر کے حرس بتائے مان منوبل آب سے کام کرے بہتا منوبل آب سے کام کرے بہتا مر مر دیکھ پیچھے دیکھتا مر مر پیچھے دیکھتا رگائے حرس اتیت نیاک ورے کچھ دھن نہیں مڈمڈ پیچھے دیکھتار گائے ہرس اتیت نیا کرے کچھ دھن نہیں دھوئے جو نیری لیے انگڑائی صبح نے گر بیلی دو پیر آپا دھاپی دن دھلا نیرزنے میں دے رامن سبھی جرائیے رامن سبھی جرائیے رباہر میں منمائیں رامن سارے جرپریں پھر جگے اپ درونا ہے لال آنکھ سے نی بنیر سجل آنکھ کر دے لال آنکھ سے نابنیر سجل آنکھ کر دے ہرس اکرنا پیم سے نی ہو سو ہو جائے کہ کہیں اور کہ سنے دیکھ گلوں میں ڈھول ہرسا ڈمڈم ہو رہی لوگ چھپا ہو کر سجن گھر سوکی بلیر دورجن گھر ناکھیر سجن گھر سوکی بلیر دورجن گھر ناکھیر سجن دکھیا تارتا دوست پر بڑھائی پیر سجن گھر سوکی بھلیر دورجن گھرن کھیر سجن دویتا تارتا دوست بڑھائی آدم کد ہر آدمیر مہا ماناونا کو ہر سا جنتا سردھر رنک سرادتا جیون کے ہر موڑ پیر تھی جینی سکچا جیون کے ہر موڑ پیر تھی جینی سکچا ہر سا بھاگم بھاگنی تھےرا ناو سکھا تھوڑی سی چنتا بھلیر تھوڑی سی چنتا بھلیر تھوڑا بھلا سبھا تناو ہر سا کرتا کر پرے سوکت میدرہ لور پرے سو ڈگ بھرے لور پرے سو ڈگ بھگیر دوڑے من کا میت دوڑے ہر سا کوک کا لوک لاج کیے اب تک دکھتے سفر اب تک دکھتے سفر میں ہر ست نکٹھے راو لال کھلی گھر کم دنی ہے موہ اکدر شاہ ہر سا دعوانل بنے آکھر بوئی آگ ہر سا دعوانل بنے آکھر بوئی آگ ان مادی کے جہر سے یہاں وہاں بہونار ہر سا میٹھے بول سے ہر سا میٹھے بول سے لب چھائی مشکان جب لب بیٹھا چندرما جگ مگا انتر جہاں ایک کے ایک کر دو ہوئے ایک ایک کر دو ہوئے گھٹا کرے کچھ نائیں ہر سگیہارے میل سے گھٹ بڑنا کچھ نائیں آخری دوہا میں پڑھ دیتا ہوں لوگ کسوٹی حرف کی لوگ کسوٹی حرف کی کھرے کال کے پار پرچنکارکار لوگ کسوٹی حرف کی کھرے کال کے پار کھرے حرف مٹھتے نہیں حرف جیوامنہار سر جن پھہرتا ہے ادھر ادھر کی راجنیتی کا کوئی ارث نہیں ہوتا ہے میں اپنے ساتھیں سے یہی کہتے ہیں جدا لیتا ہوں نمشکار اور سمیدھان دیوش کی شب کام نمشکار